سندھائی کورٹ میں سنیتہات کانسل کے خلاف دائر آئینی درخواست کی سماعت سنیتہات کانسل پارلیمانی پارٹی نہیں آئین کے مطابق آزاد امیدوار صرف پارلیمانی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اس طرح کی درخواست تو پہلے بھی زیر سماعت ہے چیف جسٹس اکیلہ باسی کی جانب سے سفصار کیا گیا آئندہ سماعت پر عدالت کو متمین کریں کہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں سماعت اٹھارہ مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے اسی پر بات کریں گے لیاقت رانہ ہمارے ساتھ موجود ہے لیاقت رانہ آگاہ کیجئے گا سماعت بارے دیکھیں سنیتہات کانسل کے خلاف مولوی اکبال حیدر نے آئینی درخواست دائر کی ہے جس میں یہ موقع پر اکٹیار کیا گیا ہے کہ جو آزاد امیدوار سنیتہات کانسل میں شامل ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے کیونکہ سنیتہات کانسل کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے اور آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق آزاد امیدوار صرف پارلیمانی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں کسی ایسی پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے جس کا پارلیمنٹ میں کوئی وجود نہ ہو آئینی درخواست میں یہ موقع پر اکٹیار کیا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63ے کے تحت ممبران کو کنٹرول کرنے کے لیے آرٹیکل ہے اور یہ صرف سیافی جماعت تحت محدود ہے یہ آزاد امیدواروں پر آزاد ممبران پر لاغو نہیں ہوتا اس لیے اس سنی تحاد کانسل کی جو حیثیت ہے پارلیمانی حیثیت ہے اس کو ختم کیا جائے جیسے سندھ ہائی کورٹ جیسے سندھ اکیلہ باتی نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی آئین درخواست پہلے بھی زیرے سمات ہے تو آپ الیکشن کمیشن سے کیوں نہیں رجوع کر لیتے جس پر مولوی اکبال حیدر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کمپیٹنٹ آتھارٹی نہیں ہے اور جو درخواست پہلے سے زیرے سمات ہے وہ مقصود نشستوں کے لیے سنی تحادی بہت شکریہ لیکن آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے سمات پارے